بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویز میں امتیار سیال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹریٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریال اسٹریٹ امید کرتا ہوں ساتھ دوست خرید سے انگیل اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عفض و مان میں رکھیں اسپیشل سلام میرا ورسیز پاک شنگ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی عفض و مان میں رکھیں آج ہم بات کریں گے نائن پریزم کے اوپر کہ نائن پریزم میں کیا ایکٹیویٹی اس کنڈیشن میں کیا وہاں پہ انویسمنٹ بنتی ہے تو انشاءاللہ یہ کافی دوستوں کی ریمان تھی تو اس ٹاپک کے اوپر میں آیا ہوں کہ آیا اس وقت جو سوچویشنز جا رہی ہے جو کنٹری کے اندر جو پولیٹیکل سوچویشنز ہیں وہ پڑی ہی نازک دور سے گزر رہی ہے ہمیں سب کو ملک کے لیے سوچنا ہوگا اور ان لوگوں کو بزنس کمیونٹی کے لیے بھی سوچنا ہوگا جو اقتدار میں ہیں کیا پولیسیز دینی ہے کہاں بھی لوگوں کا سرمایہ لگا ہوا ہے ان کو محفوظ کرنا ہے یا اس کو خراب کرنا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں بڑے اسٹیکلی کہہ رہا ہوں اس وقت حالات کوئی ایڈیل نہیں ہیں انویسمنٹ پوئنٹ آگیو سے لیکن اس میں بھی ہم نے اچھائی کے پہلو دیکھنے کے اچھائی کے پہلو کہاں پہ ہمیں کہاں پہ جا کے انویسمنٹ کرنی چاہیے اس وقت ہمارے پاس جو آفشنز ہیں وہ ہم نے اویل کرنے کہاں پہ ہمارے لیے سیادہ سود مانتا ہو سکتا ہے کہ ہم کہاں پہ انویسمنٹ کریں تو میرے خیال میں پیچھلی ویڈیوز میں ہم نے کافی اینگل سے ہم مختلف ٹاپک کو لیتے ہیں مختلف فیزز کو ہم دیکھتے ہیں آج ہم نائن پریززم کو کمپلیٹ ڈسکس کریں گے نائن پریزم کے اندر کتنی کیٹیگریز ہیں اور کیا کنڈیشنز کے اندر ہیں کیا ریٹ چال رہے ہیں اور کس سائز میں ہمیں جانا چاہیے اس وقت نائن پریزم کے اندر جو کمپلیٹ ہے ہم سائزز کی جو فیملیز کہہ سکتے ہیں فائی مرلہ ٹین مرلہ وان کنال ٹو کنال فور مرلہ کمرشل اور ایٹ مرلہ کمرشل کمپلیٹ جو ہے وہ پیکج ہے وہاں پہ اس کے اندر ہم نے کہاں پہ جانا ہے کمرشل کے اندر بھی جا سکتے ہیں کمرشل جو کہ آپ کو بتا دوں کہ چار مرلہ جو سیکٹرز کے اندر ہیں اس کا کوئی سوہ تین ساڑھے تین کروڑ ریٹ ہے کسی بھی سیکٹر کے اندر آ سکتا ہے اور اگر ہم جاتے ہیں زون کے اندر زون تھیری کے اندر ہمیں ساڑھے چار کروڑ کلاس میں ملنا شروع ہو جاتا ہے زون ٹو کے اندر ہمیں پانچ کروڑ کی بریکٹ میں ملنا شروع ہو جاتا ہے سوہ پانچ میں جو اگر ہم جاتے ہوں آوول کے اندر تو ہمیں ساڑھے پانچ پونے چھ اور ساوہ چھ کی بریکٹ میں چھے کروڑ کی بات کروں تو وہاں پہ ملنا شروع جاتا ہے زون اون میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی سات کروڑ سے ملنا شروع تو ساڑھے سات آکھ سوہ آٹھ کی بریکٹ میں وہاں پہ چار ملہ کے ریٹ جارہے ہیں اگر ہم آٹھ ملہ کی بات کرتے تو آٹھ ملہ سیکٹر کے اندر نہیں ہے آٹھ ملہ پراپر جو ہے وہ زون کے اندر ہے زون one two three زون one نے وہاں پہ possession بھی آ چکا ہے اور زون one کے گرمین کے بات کریں تو وہاں پہ ہمیں کوئی بائیس کروڑ کا بیس کروڑ کا اٹھارہ کروڑ کی بریکٹ تھا اندر کی سٹیٹ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پانٹ بارہ کروڑ سے لے کر چودہ کروڑ کی بریکٹ میں ملتا ہے اچھا پانٹ اگر تمتا تھا اٹھ ملے کے بات کرو اگر ہم آٹھ ملے کے بات کرتے ہیں زون two میں تو زون ٹو کے اندر بھی ہمیں کوئی تقریباً دس کروڑ سے بارہ کروڑ کی بریکٹ میں مل جاتا ہے اسی طرح زون ٹھری کے اندر ہمیں کوئی نو کروڑ سے کوئی گیارہ کروڑ کی بریکٹ میں ملتا ہے یہ کمرشل تھا آر مرلہ چار مرلہ اور اس کے علاوہ جو فائی مرلہ ہے ریزنیشن پاکٹ میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ فائی مرلہ ٹو کنال ہے فائی مرلہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے کوئی سکٹی ٹو لیک سے جے بلوک میں بونڈری کے اوپر اور اگر ہم آگے یعنی کی بونڈری بغیرہ پہ بی بی این بلوک میں کچھ نئی کٹنگ دیئے پی بلوک میں نئی کٹنگ تھی تو اس کٹنگ سے اندر ہمیں مل جاتا ہے پلارٹ کو پاسٹ پینسٹھ کی بریکٹ سے ملنا شروع ہوتا ہے اور ٹاپ جو ہے آر بلوک کے اندر ہے وہاں میں ہمیں ملنا شروع ملتا ہے کوئی میکسیمم ایک کروڑ بیس لاک روپے لگا یعنی کہ آپ پیسٹھ سے ایک کروڑ بیس لاک روپے لگا لیں جس میں کوئی ایٹی فائی پلس میں آپ کو پسیشن پلارٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آر بلوک کے اندر ہی پسیشن ہے پائی ملنا کو باقی پسیشن ابھی نہیں ہے پسیشن کی صورت آر یہ تھی کہ ایک کیو بلوک کو آر کو ڈی کو اور ای بلوک کو پسیشن ملوا کھنال میں دس ملنا پانچ ملنا میں آر بلوک میں پسیشن ملوا باقی پسیشن بھی کافی ایری ایس کریئر کرتے جارہے پسیشن بھی آ جائے گا اب دس ملے کی بات کریں ایل بلوک میں بونڈرے کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ میں ایک کروڑ پانچ سات ملنا شروع ہو جاتا ہے بلکل ڈیڈ اینڈ کے اوپر ایل بلوک کے اندر ہے اور بیٹر جیسے ہوتا جائے گا ایل میں ہی ٹاپ پہ ایک کروڑ پچپن لاک کا بلارٹ ہے اور کے بلوک میں ایک سو پچاس پنتالیس سے پچپن میں مل جاتا ہے اور میکسیمم کے میں ایک سو پینسٹ لاک کی بریکٹ کے ریٹ ہے ایف بلوک میں سی بلوک میں جی بلوک میں دس ملنا کا تقریبا ہمیں ملتا ہے اب یہ کہنا ہے کہ ایک سو پچیس سے پینتیس کی بریکٹ میں چالیس بھی کہیں گے پہلے پورشن میں کہتے ہیں اور ایف اور سی میں پیچاس سے ٹوڑ کے اوپر ایک سو پینسٹ کی بریکٹ میں بیک میں ایک سو پچھپن کی بریکٹ میں ملے گا آپ کو اور اگر ہم کنال کی آر میں ہمیں ایک سو پچاسی اسی کا ملے جاتا پسیشن بلاٹ کیوں میں بھی ہمیں ایک سو سی پچاسی کا ملے گئے سے نیچے کیونکہ وہاں پہ بڑے لیمٹیٹ ہے بلوک کی اندر بھی ہے وہاں پہ بھی آپ کو ایک سو پینتیس سے پچھپن کی بریکٹ میں مل جائے گا جو نیکٹنگ کی ہے کنال کی بات کرنے تو کنال کیوں کی سائز بڑا ہے تو ساتھ میں اس کا جو ایریا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے میں اس کو زیادہ تعداد میں دس ملہ پانچ ملہ کام میں اور کنال زیادہ دو کنال بھی کام میں کنال ہمیں ملنا شروع جاتا ہے ایک کروڑ پینسر لاکھ سے اور میکسیمم جو ریٹ ہے وہ تین کروڑ کی بریکٹ میں پوزیشن بلاٹ ڈی بلوک میں فیسنگ گالف یا سی بلوک میں مین کے اوپر یہ جو مین کے ریٹ ہیں ٹاپ کٹیگری کا پلاٹ تین کروڑ کی بریکٹ کا ہے پی بلوک میں ہوگیا ای ای اس میں ہوگیا پی میں ہوگیا کیو میں ہوگیا ساتھ میں ای بلوک سی اور ڈی میں ای بلوک میں بیچھے ریٹ ہیں لیکن دو سو اچھ پی سی کی بریکٹ میں مین کے اوپر آپ کو پلاٹ میں لگ جاتا ہے ان کی ہم اگر مجموعی طور پر دیکھیں دو کنال کا ہمیں ملتا ہے کوئی تقریباً چھے کروڑ سے ساڑے آٹھ کروڑ ساو آٹھ کروڑ کی بریکن میں مجموعی طور پر اس کو اگر ہم اس طرح دیکھ لیں کہ جو کمرشل ہے ساوہ تین ساڑے تین کروڑ سے چار ملہ شروع ہوتا اور ساوہ چھے کروڑ کی بریکن میں جاتا ہے آٹھ ملہ جو ہے وہ تقریباً کوئی آپ یہ کہلیں کہ نو کروڑ سے شروع ہوگے اٹھارہ اور بائیس کروڑ کی بریکن میں چلا جاتا ہے جو آپ کہیں پانچ ملے کا پینسٹھ سے ایک کروڑ بیس لاک کی بریکن میں دس ملے ایک کروڑ پانچ سات سے ایک کروڑ پچاسی لاک کی بریکن میں چلا جاتا ہے کنال کا ایک کروڑ پینسٹھ لاک سے لے کے تین کروڑ کا چلا جاتا ہے تو یہ ٹوٹل وہاں پہ سائز ہے اب دیکھنا ہے کہ ہم نے انویسمنٹ کہاں پہ کرنی ہے انویسمنٹ کے لیے ابھی ہمارے پاس جو آفشنز ہیں فیز نائن پرزم کے اندر ہم ایوریج پلارٹ اگر اٹھائی کروڑ کا لیں سوہ دو کروڑ کا لیں تو اس وقت انویسمنٹ جس کی بنتی ہے کہ وہ آپ لانگ ٹیم کے لیے ابھی یہ ایک چیز آپ کو بتا دوں سارے دوستوں کو کہ شارٹ ٹیم کا آپ ذن میں بھی نہ رکھنا کہ شارٹ ٹیم کے لیے پرابٹی میں آپ کو پیسے ملے گی دو تین وجوات ہیں ایک تو ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہے اس کا ڈیکٹ لی جس طرح بی پی شوٹ کرتا ہے اسی طرح شوٹ کر گیا ابھی تین سو دس پلس کا بلیک میں مل رہا ہے تو وہاں پہ اس کو کنٹرول میں نہیں کیا جا سکتا تو لوگ کافی ادھر آگب ہوتے ہیں جو شرح سود ہے وہ کوئی ڈبل ڈی جٹ بھی کراس کر گئی ہوئی ہے اب یہ کہلیں کہ وہ بیس پلس ہے تو وہ بہت ڈینجرے سے باقی سیکٹر میں کافی لوگ کام کر رہے ہیں پرابٹی کا جو سیکٹر جو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ نمبر ون پہ جائے گا اس کے بعد بینک ہے ادھر وائز اس میں پیسے بھی زہرن جو وقتی طور پر ہم اگر اسیسمنٹ کرتے ہیں تو غلط بینی میں نہیں کروں گا میں سٹیٹ فارورڈ آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت کوئی ایڈیل ماحول نہیں ہے کہ پرابٹی میں آپ اس رمایہ کریں لیکن ہم نے آپ کو اس میں اچھائی کا پہلو یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس ساری کنڈیشنز کے اندر بھی ہم اگر سیف سائیڈ انویسمنٹ کرتے ہیں تو کہاں پہ کرنی چاہیے تو میں دو فیز بتاتا ہوں بلکہ کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں جس میں گھر بنا کے آپ سیل کر سکتے ہیں گھروں کے والے سے پلازے کے والے سے گھر سے وہاں پہ آپ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ہم سے گھر بنوانا چاہ رہے ہیں یہ پلازہ ساتھ بنوانا چاہ رہے تو آپ سے آپ آپ تک کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ اس میں بھی آپ کو سروس سے پروائیڈ کریں گے وہ کام اچھا ہے کہ آپ بلڈنگ میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایکو کم از کام پرافٹ آئے گا اور وہ ہنڈر پرسنٹ شور ہوگا یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم ڈائی گروہ لگا کے اس کے امید رکھیں کہ وہ بڑھ جائے گا جلدی میں سمجھتا ہوں کہ تین سال تک آپ کو جو بھی انویسمنٹ کرنے کے تین سال کے لیے آپ انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کو اس کا ریزارٹ تب ملے جلدی انویسمنٹ کر کے ریسپونس لینے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں ابھی بیکار ہوگا کیونکہ جو کنٹری میں صورتحال جان رہی ہے اپلیٹیکل سوچیشنز نیٹ اٹول کے ایڈیل ہے یہاں پہ بڑا پرابلمز ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سیف ہو سکتے ہیں ہم کس طرح اس کو اپنے سرمایہ کو مفوض کر سکتے ہیں اور کس طرح پرافٹ بھی لے سکتے ہیں اس محول میں کیونکہ مہنگائی عروج پر ہے ہر معاملات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے بھی یہاں پہ اور آپ دوست در سے پیسے بھیتے ہیں یہاں پہ بھی جو دوست انویسٹر ہیں پاکستان کے اندر وہ ساری سوچیشنز کو خود ججمنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے بس ان کو انڈیکیٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ جاتے لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے فیز نائی فیزن والوں کو آن گرون بھی ایک دفعہ ویزٹ کروائیں فیز سیون کا بھی آن گرون ویزٹ ڈیو ہے وہ بھی ہم کروائیں گے انشاءاللہ باقی ڈسکس فیز سیون کی علاہدہ سے کرتے ہیں تو آج کے لیے دیں اجازہ نیسٹری ملتے ہیں اللہ حافظ